گرمی کا موسم آتے ہی ہمارے چہرے پر بہت زیادہ ٹیننگ ہو جاتی ہے کالا پن آ جاتا ہے چاہے ہمارے چہرے کی بات کریں چاہے ہمارے ہاتھ پیروں کی بات کریں سن برن ٹیننگ چہرے کی رونک چلی جاتی ہے اور چہرہ ہمارا بلکل مرجھا سا جاتا ہے کس طرح سے ہم اپنے سکن پر گلو لے کر آئے ہیں آج آپ کے لئے ایک ایسی ہوم ریویڈی لے کر آئی ہوں دوستو جو آپ کے سکن کو مویشورائز کرے گی آپ کے چہرے پر کسی بھی طرح کے داگ دھبے ہیں وہ دور ہوں گے چاہے موہاں سے ایکنے کی سمسیا ہو دوستو یا فرزو زیادہ عمر کی مہلان کو جھائیوں اور جھریوں کی پریشانی ہے وہ بلکل ہی دور ہوگی اس پیک کا استعمال سب ہی ایج گروپ والے کر سکتے ہیں آپ کم عمر کے ہیں تب بھی لگائیں آپ زیادہ ایج کے ہیں تب بھی اس پیک کا استعمال جرور کریں سب تاہمیں تین بار بھی آپ اس پیک کو لگائیں گے آپ کو الگ سے بیوٹی پارلر جا کر فیشیل بلیچ کرانے کی ضرورت نہیں پڑے کی آپ کے سکن میں انسٹینٹ گلو آئے گا سارے داگ دھبے دور ہوں گے سب سے پہلے کچھا علو لیا ہے اور آدھا لیمن لینا ہے ہرا والا نیبو پیلا والا جیسا بھی آپ کے ہاں آپ لوگ لے سکتے ہیں ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے لیمن ہم لوگ تو ویٹامین سی کے سرم خرید کے لاتے ہیں اپنے سکن کے لیے جو کہ کافی مہنگے ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہم نیچرل ویٹامین سی کا استعمال کریں اپنے سکن کو خوبصورت بنانے کے لیے اگلی چیز جو کہ میں یہاں کچھا علو لے رہی ہوں ایک علو لینا ہے بس اس کا چھلکا اتار لے چھلکا اتارنے کے بعد چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر گرائن کرنا ہے آپ چاہیں تو اسے گریٹر کی مدد سے گریٹ بھی کر سکتے ہیں آلو کے رس میں جو سٹارچ ہوتا ہے دوستو تو وہ سٹارچ ہمارے سکن کو ٹائٹ کرتا ہے لمبے سمیت تک ہمارے سکن لوس ہونے نہیں پاتی لمبے سمیت تک جواں بنی رہتی ویسے بھی آلو کا رس کسی بھی عمروالے لگائیں جنہیں ڈارٹ سرکل کی پریشانی ہے آنکھوں کے اور چاروں طرف کالے گھیرے کی پریشانی ہے کچھ نہیں کر پاتے تو جب بھی سبزی کے لیے آلو کاٹیں چھوٹا سا ٹکڑا آلو کا نکال لیں اور اپنے آنکھوں کے چاروں طرف مساج کریں دس منٹ تک آلو کے رس کو لگے رہنے دیں آپ چاہیں تو ریگولر بھی ایسا کر سکتے ہیں آپ کو ترانت ہی اس کا ریزلٹ دکھائی دینے لگے گا تو آلو کو چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے یہاں پر اس کے علاوہ آلو کا رس ایک نیچرل بلیچ کا کام کرتا ہے رنگ کو گورا کرتا ہے جیسے ہی ہم آلو کٹتے ہیں نا دوستو کیوں کالا پڑھنے لگ جاتا ہے کیونکہ آلو میں بہت زیادہ ماترہ میں آئرن ہوتا ہے آئرن کے کارن ہی یہاں کالا پڑ جاتا ہے اس لئے ترانت ہی اس میں تھوڑا سا نیبو کا رس نیچوڑ دیں یا پھر نیبو کو کٹ کے ڈالیں میں یہاں پر کیبل آدھے لیمن کا استعمال کر رہی ہوں آج یہاں پر میں لیمن کا استعمال اس کے چھلکے سہیت کرنے والی ہوں یہ اتنا فائدے مند ہوتا ہے لیمن پیل دوستو آج کل تو مارکٹ میں لیمن پیل پاورڈر بھی آنے لگا ہے آپ چاہیں تو نیبو کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں نے فریش لیمن کا استعمال کیا ہے جو کی ہمیشہ گھر پر رہتا ہے آلو لیمن کو اچھی طرح سے بلین کرنا ہے ویسے اس سے پیسے سمیں پانے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نیبو کا رس بھی ہے آلو کا رس بھی اب نکل جائے گا یہ دیکھیں تھوڑا سا اچھا مہین پیس لیں یا پھر آپ اسے چھان کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر اچھا بارک پیسیں گے تو بینہ چھانے بھی استعمال کر سکتے ہیں آلو کا رس زیادہ بن گیا ہے تو کوئی بات نہیں آپ اسے فریش میں رکھیں اس میں لیمن مکس ہے آپ کا یہ پوٹیٹو جوز کالا نہیں پڑے گا فریش میں رکھیں پر اب اگلی چیز میں یہاں پر لینے والی ہوں دوستوں چاول کا آٹا جسے ہم لوگ رائز فلور بھی کہتے ہیں چاول کا آٹا کالے پن کو دور کرتا ہے ٹیننگ کو ریموف کرتا ہے رائز فلور میں ایک بیوٹیو وٹامین ہوتا ہے وٹامین بی جو ہمارے سکن کے لیے بہت فائدے مند ہے اب یہاں پر اگلی چیز جو کہ میں لے رہی ہوں دوستوں وہ ہے یہ جو میں نے آلو کا رس اور نیبو کا کو ایک ساتھ بلینڈ کیا وہ لیا ہے ساتھ ہی ساتھ دوستوں جن کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہے جیسے میں نے جب بزار والا چاول کا آٹا بتایا اس کے پہلے میرے پاس جب بزار والا چاول کا آٹا نہیں تھا تو اس طرح سے میں چاول کو پیس کر میں نے اس پاورڈر کو تیار کیا ہے پر گھر پر ہم پیستے ہیں تو تھوڑا سا دردرہ رہتا آپ چاہیں تو چھان کر رائز فلور کا استعمال کریں کوئی سا بھی چاول لے سکتے ہیں گرائن کرنے کے لیے اگلی چیز ہم لینے والے ہیں کافی کافی کے اندر جو کیفن ہوتا ہے دوستوں یہ کیفن ہمارے سکن کے لیے اور ہمارے بالوں کے لیے دونوں کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے کافی جو ہوتی ہے ہمارے سکن کے ہمارے چہرے کے ہاتھ پیروں کے داگھبوں کو دور کرتی ہے رنگ کو صاف کرتی ہے ہمارے سکن میں بہت اچھی چمک لے کر آتی ہے کافی محاسے ایکنے کی سمسیا کو دور کرتا ہے کافی کا پیک کیونکہ انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہونے کے کاران کافی محاسوں سے اتپن ہونے والے بیکٹیریہ کو ختم کرتی ہے جس سے کی محاسوں کا بڑھنا رکھتا ہے کیل محاسے فوڑے فنسی کی سمسیا بلکل دور ہوگی تو آلو کے رس میں اور جو نیبو لیا ہے اس کے پیسٹ میں میں نے یہاں پر قریب قریب چار چمچ چاول کا آٹا ڈالا ہے یہاں پر میں نے گھر پہ پیسا ہوا رائس فلور کا ہی استعمال کیا ہے اور ایک چمچ کافی اچھے سے مکس کرنا ہے یہ اتنی پاورفل ریمیڈی ہے نا دوستو کہ پہلے بار کے استعمال سے ہی آپ کو لگے گا واہ میرے اسکن میں کتنی اچھی چمک آ رہی ہے کیا بڑھا شائن آ رہی ہے آپ کا رنگ گورا ہوگا ہاتھ پیروں میں جو بھی فوڑے فنسی کے نشان ہیں داگ دھبے ہیں وہ بلکل ہی دور ہوں گے اگلی چیز جو کہ یہاں پر ڈالنے والی ہوں بیسن بیسن ہمارے سکن کو اویلی ہونے سے بچاتا ہے بیسن کا پیک جاتا ہے سب ہی اسکن والوں کو سوٹ کرتا ہے آپ کی اسکن چاہے اویلی ہو چاہے ڈرائ ہو چاہے سینسٹی ہو آپ اس پیک کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ایک ایسا باڈی پیک ہے ایک ایسا اپٹن ہے دوستو جو کہ آپ کے رنگ کو نکھار دے گا ایک ایسا جادوی پیک ہے جس کا استعمال کریں گے اور ترنت ہی آپ کو ریزرڈ دکھنے لگ جائے گا بس ساری چیزوں کو میں نے اچھا مکس کر لیا اسے میں نے تھوڑا زیادہ بنایا ہے تاکہ چہرے کے ساتھ ہی ساتھ آپ اسے اپنی نیک پر لگا سکے کئی پر کیا ہوتا ہم لوگ گردن پر دھیان نہیں دیتے نیک پر جس سے بہت جلدی ہماری گردن میں کالا پن آنے لگتا ہے ہماری نیک کی سکن میں بہت جلدی جھریاں آنے لگ جاتی ہیں اگر ہم دھیان نہیں دیتے ہیں تو عمر کا سب سے پہلا اثر ہماری نیک پر دکھائی دیتا ہے اس لئے اس چیز کا دھیان رکھیں اس پیک کو دونوں ہاتھوں پر پیروں پر اپنی پیٹ پر بھی آپ لگائیں آپ کو اتنا اچھا ریزلٹ ملے گا اسے برش سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ہاتھوں سے ہی لگائیں اسکرپ کرتے ہوئے لگائیں جو میں نے گھر پر پیسا ہوا چانول کا آٹا ڈالا ہے چانول کا پاوڈر ڈالا ہے اس چانول کے جو بارک بارک سے کن ہے ایک اسکرپ کے جیسا کام کریں گے آپ کی اسکرپ میں سے سارے ڈیٹ سیل ریموو ہوں گے اور جب ڈیٹ سیل ریموو ہوتے ہیں تو ہمارے اسکرپ میں بہت اچھا نکھار آتا ہے ہمارے اسکرپ میں بہت اچھا گلو آتا ہے نیک پر بھی مساج کرتے ہوئے اسے لگانا ہے تھوڑا زیادہ زیادہ لگائیں نیک پر لگائیں گلے پر اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں پر اسے لگائیں پیسے لگائیں اور پندرہ منٹ بعد چہرے ہاتھ پیروں کو دھولیں کمال کا ڈیزلٹ ملے گا دوستوں خاص کر گرمی کے موسم میں جو سن کی الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں دوستوں اس کے ہانی کارت پر بہت زیادہ ہمارے توجہ پر ٹیننگ ہو جاتی ہے کالا پن آ جاتا ہے جو کی دکھنے میں بڑا خراب لگتا ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا بیوٹی پیلر جا رہے ہیں ہم لوگ پیڈی کیور مینی کیور کرا رہے ہیں یا فیشل کرا رہے ہیں ساری چیزیں بہت مہنگی بھی ہوتی ہیں گھر پر ہی ہم اپنے روپ کو نکھار سکتے ہیں رنگ کو گورا کر سکتے ہیں مساج کرتے ہوئے اس پیک کو لگانا ہے تو ایک ہاتھ پہ لگا لیا ہے دوسرے ہاتھ پر بھی میری بیٹی مساج کرتے ہوئے لگا رہی ہے دیکھیں ایلبو پر کوہنی پر گھٹنوں کی توجہ پر لگانا بلکل نہ بھولیں ایلبو کا کوہنی اور گھٹنے کی توجہ کا کالاپن دور ہوگا ایک کمنٹ ضرور کریں دوستو آپ میرے اس ویڈیو کو دنیا کی کس جگہ سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں آپ جگہ کا نام اور اپنا نام ضرور لکھیں تاکہ اگلے ویڈیو میں میں آپ کو thank you all سکھوں میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے تو بس پیٹ بن کر تیار ہے اسے لگا لیا ہے پندرہ منٹ باد آپ اسے دھولیں آپ کی سکن میں چمک آئے گی آپ کی سکن بلکل ہی سوفٹ ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اگر پسند آیا ہے تو tips theater چینل کو سبسکرائب کریں